ہی گائز السلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل امید کرتی ہوں سب ٹھیک ٹاک ہوں گے خیر خیر دیا سے ہوں گے اور بہت مزیمیں ہوں گے تو آج کا دن میرے لئے بہت 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 سپیشل ہے کیونکہ میں جا رہی ہوں پاکستان اور ابھی ہوں میں بس پہ اور میں زندگی میں پہلی دفعہ اکیلی بس سفر کر رہی ہوں پورتو سے یہ لیزبن جا رہی ہوں اکیلی بس پہ ہی اور پورتو سے لیزبن کا جو سفر ہے وہ تین ساڑھے تین گھنٹے کا تو یہاں سے ہم نے جانا ہے ائرپورٹ پہ کیونکہ آگے میری لیزبن سے فلائٹ ہے دوبائی کی پورتو سے فلائٹ نہیں ملی تو ہم نے لیزبن سے فلائٹ کروائی ہے تین گھنٹے ساڑھے تین گھنٹے کا میرا بس کا سفر بھی کمپلیٹ ہو گیا الحمدللہ اب آئے ہیں ہم ائرپورٹ تو ائرپورٹ پہ بھی میں نے بورڈنگ وغیرہ سب کچھ کروا لیا تھا اب ہم نے گیٹ کے پاس بیٹھے تھے اپنی فلائٹ کا انتظار کر رہے تھے میری ائرلائنز ہیں ایمیریٹ تو یہاں پہ میں پلین میں بیٹھ چکی ہوں رات کا سوارا ہمارا سفر ہے تقریبا رات گئی تو ایمیریٹ کا مطلب کافی اچھی سرویسیز وغیرہ بس اس کا یہ مسئلہ ہے کہ اس کا سفر بہت لمبا ہو جاتا ہے ترکیش ائرلائن پہ آئے تو ان کا یہ ہوتا ہے کہ وہ ڈیوائڈ ہو جاتا ہے سفر اور ان کا سٹوپ آور بھی کام ہوتا ہے یہاں پہ مجھے سٹوپ آور ملا تھا آٹھ گھنٹے کا تھا میرا دوبائی ائرپورٹ پہ اچھا مین میل ہمارا آگیا تھا لیکن یہ تھا کہ مجھ سے نہ کھایا میری عادت ہے مجھ سے نہ سفر پہ نہ کھایا نہیں جاتا یہاں پہ میں بسنا ساری چیزیں تھوڑی تھوڑی ٹیسٹ کر لی تھی اس میں دو اپشن تھے چکن کا اپشن تھا اور بیف پاسٹا کا اپشن تھا تو میں نے چکن لیا تھا یہ دیکھیں پلین کا اندر سے اتنا مطلب پرسکون محول تھا انہوں نے ایسی سٹارٹ والا سارا کیا ہوا تھا کھانا کھانے کے بعد تو میں تو سو گئی تھی میرے تو سال میں بہت زیادہ در تھا اور اتنی لمبی فلائٹ تھی یہاں پہ دین چاری گیا اور ہماری فلائٹ بھی بلینگ ہونے میں دس سے پنجا مینر تھے تو یہ میں نے ساتھ ساتھ چھوٹا موٹا سا میں نے بھی لوگ شوٹ کیا کیونکہ پتہ ہیں کہ یہاں جب آپ کربل کر رہے ہیں تو مجھ سے نہیں مطلب بلوگ ہوتی ہے کیونکہ سو چیزیں ہاں جاتی ہیں آپ نے کربل کرنا ہوتا ہے تو ہر چیز کا دھیان رکھنا ہوتا ہے پاسٹا کرنا ہوتا ہے بورڈنگ چیکن امیگریشن سو چیزیں ہوتی ہیں تو پھر میرے سے جتنا ہو سکا میں نے کہا کہ میں اپنے سبسکرائبر کے لیے بلوگ تو لازمی بناوگی اور اوپر سے یہ تھا کہ میں آپ یہ اکیلی رہی تھی ایک آنٹی تھی مطلب ان کے ساتھ آئی تھی لیکن یہ تھا کہ بلانے ہی تھے تو میرے لیے کافی مشکل تھا سب چیزیں ہینڈل کرنا تو الحمدللہ ہم دبائی پہنچ کیوں کہ تھے یہاں پہ ہمارا جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا آٹھ گھنٹے کا ہمارا سٹوپ ہے ہمارا آٹھ گھنٹے کا یہاں پہ سٹے ہے یہاں پہ اب ہم لانچ میں بیٹھے تھے تو لانچ میں میری اتنی طبیعت خراب ہوگی تھی میرے سر میں اتنی زیادہ درد ایک تو میں نے کچھ کھایا بھی نہیں تھا اور اتنا دل خراب ہو بڑی بری حالت تھی پھر سو کے یہاں سے پہ نہیں میں نے کچھ کھایا یہاں پہ کچھ کھاؤں گی تو میرا مطلب ومیٹ وغیرہ نا ہو دیا تو صرف میں نے فانٹ آم گیرہ لی اور اسنا اپنے آٹھ گھنٹے سو کے ہماری دوسری فلائٹ کا ٹائم ہو چکا تھا یہاں سے ہماری فلائٹ 12-20 مینٹ لیٹ تھی لیکن میں نے کہا چلو کوئی نہیں پاکستان کا ٹائم مست ہونے والا ہے اور یہ فلائٹ چھوٹی بھی تھی 3 گھنٹے کی تھی لیکن اس کا فائدہ یہ ہو گیا کہ جو ہمیں 12-20 مینٹ لیٹ ہوئی وہ یہ ہوا کہ ہم جو 3 گھنٹے کا ہمارا سفر تھا وہ ہمارا دو سوا دو گھنٹے میں ہم پہنچ گئے تھے اور اتنی خوشی تھی کہ بس اب دو گھنٹے بعد میں پاکستان ہوں گی پھر میں اپنے گھر والوں سے ملو گی اور میں آپ کو بتاؤں کہ میں پاکستان دو سال بعد میرا پچک کر رہا پاکستان یہاں پہ ہماری فلائٹ لینڈ ہونے میں تقریبا 5-10 مینٹ تھے اور مجھے اتنی یہاں پہ ایکسائٹمنٹ اور دن میں اتنی اچھی مطلب فیلنگ تھی کہ میں آپ کو اپنے الفاظ میں بیان کری نہیں سکتی تھی اور اللہ کا لاکھ لاکھ شکر کر رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ تو نے ہمیں خیار خیاریت سے پاکستان پہنچایا اور مطلب میں میری آنکھوں میں آنسو تھے کہ میں اب اپنے گھر والوں سے ملیں گی اللہ کا لاکھ لاکھ شکر اور یہاں پہ تو فیلنگ سی نہیں میں آپ کو بتاؤں سکتی اتنی مطلب ایموشنل فیلنگ سکتی جو پردیسی ہیں جو پاکستان آتے ہوں گے وہ میری فیلنگ کو تو تمہیں سوش کر رہی سکتے ہوں گے اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہمارا سفر کی ہر وحفیت سے گزر چکا تھا اور یہاں پہ تک پس ہم پہنچنے والے تھے لہور پہنچنے کے بعد پہ میرا ابھی سفر تھا کیونکہ لہور سے سایسا بات کب جو رہا تھا وہ دھائی دھائی گھنٹے تو لگ ہی جاتے ہیں تو خیار انشاءاللہ وہ بھی کپلیٹ ہوئی جانا ہے یہاں پہ ہم لینڈ کر چکے تھے اور بس میں بتا نہیں سکتی میری کیا فیلنگ سی یہاں پہ بھی سارا کچھ ہمارا ہو چکا تھا چیکنگ امیگریشن مطلب وہ سب کچھ ہو چکا تھا اور یہاں راستے اب یہ ہم میں پہنچ چکی ہوں فیصلہ بات فائنلی تو امید کرتی ہوں آپ کو میرا بھی لوگ بہت 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 پساند آیا ہوگا اور اس طفعہ یہ ہوا تھا کہ میں نا کئی بھی امی کی طرف تھی تو وہ میرے لیے ایک اور ہی ایکسائیٹمنٹ تھی کہ میں نے فرس ٹائم نا امی کے گھر جا رہا ہے مطلب پہلے آتے ہیں نا سو سوال جاتے ہیں تو اس طفعہ یہ تھا کہ امی کی طرف تھے تو امید کرتی ہوں آپ کو آج کا میرا بلوگ بہت اچھا لگا ہوگا اور میں خوش نہیں کروں گی کہ میں آگے بھی اپنے بلوگ کنٹینیو رکھوں مطلب پاکستان آ کے بھی کہ یہاں تو کافی بیزی روٹین ہو جاتی ہے ویڈیو نیکس دے کیوں یہ بھائی کے اور بھانجی گرہ ہم تاریسارے گئے تھے آؤٹنگ کے لیے نا رات کو تو چلیں جی آج کا بلوگ یہی پہ ختم کرتے ہیں امید کرتی ہوں آپ کو آج کا بلوگ اچھا لگا ہوگا میرے چینل کو لائک کر دیں شیئر کر دیں سبسکرائب کر دیں ملتے ہیں اپنی نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ دعاوں میں یاد رکی گا